السلام علیکم ورکم ٹو نونسنس پرو یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میرے ساتھ میرے کور دوست شایان عباسی بھی موجود ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کل کا میچ پاکستان ورسز انڈیا ورلڈ کپ کا پہلا میچ تو اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیلز شیئر کریں گے اور انیلسز کریں گے تھوڑا سا پاکستان کے سکارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے سکارٹ میں جو ہیں پلیئر سب سے ٹاپ آف تی لیس بابر آزم اس کے بعد محمد ریزوان فخر زمان حیدر علی افتخار چاچو آصف علی خوشتل شاہ شاداب خان محمد نواز وسیم جونئر نسیم شاہ حارس روف شاہنشاہ افریدی محمد اسنین اور ریزرفز میں ہیں شاہ نواز دانی عثمان قادر اور محمد حارس وکٹ کیپر تو شاہن آپ کو کیا لگتے ہیں کہ پلائنگ الیون میں اسکارٹ میں سے کون کون سے پلیئر سنگے دہنشاہ دیب جیسے کہ آپ جانتے ہیں پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ کل کے میچ میں پاکستان اور انڈیا ایک بڑا ٹاکرہ ہے جس طرح کی مطلب کوریج اس میچ کو دی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا بلکہ پورے ورلڈ میں کرکٹ کو کم دی جاتی ہے ایک بڑا ہائی والٹیج ہمیں جو ہے وہ ٹاکرہ دیکھنے کو ملے گا اور امید ہے پاکستان اپنا ہندر پرسنٹ دے گا کیونکہ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے پاکستان نے جو زیادہ ترکی کٹ کھیلی ہے وہ یا تو یو اے ای میں کھیلی ہے یا اس نے پاکستان میں کھیلی ہے اور ایک میں ایڈوانٹیج انڈیا کو اس لیے دوں گا کیونکہ انہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے اسٹریلیا کی ساتھ اسٹریلیا میں ایک سیریز وہ کھیل چکے ہیں سو انہیں مطلب پیچز کا کنڈیشنز کا کافی زیادہ اندازہ ہوگا پاکستان جہاں تک پلائنگ یلیون کی بات ہے میرے حال سے پلائنگ یلیون جو لازٹ ٹائم سے پلائنگ یلیون میں ہم نے جو بس پلائنگ یلیون ہے وہ ہی دیکھی ہے اور امید کرتا ہم میں وہ ہی ہوگی شاید فخرزمان کی چیننگ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انڈیا کے خلاف ہوں گا جو ٹریک ٹائم کا آڈ اگر دکھا جائے تو کافی بہتر ہے تو میرے حال سے فخرزمان جو ہیں وہ آئیں گے باقی جو پلائنگ یلیون ہے وہ سی ام ہوگی تو جیسے آپ نے بات کیا کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج دیں گے کہ اسٹریلیا میں ہی اسٹریلیا میں ہی اسٹریلیا کے انگر سیریز کھیلیا تو ان کو پیچز کا ایڈیا ہوگا ہمارے بھی کچھ پلائر ہیں جنہوں نے بیگ بیش اسٹریلیا میں کھیلیا ہے جن میں ہاریس راوف ہیں محمد حسنین ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے محمد حسنین کھیلیں گے کل پلائنگ یلیون میں یا نسیم شاہ دیکھیں یہ ابھی پریڈکٹ کرنا کافی میرے لئے مشکل ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس پیسر جو ہیں شاہین شاہ پریڈی کے آنے سے مطلب ہماری پیس بولنگ جو اٹیک ہے وہ کافی بہترین بلکہ بہت مضبوط اس سلسلے میں ایک اگر ہم ابھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں ہاریس راوف تو کھیلیں گے ان کے ساتھ شاہین افریڈی کو آپ لیں گے شاہین افریڈی ہاریس راوف ہو گئے نسیم شاہ اور ساتھ اگر محمد حسنین اور وسیم جونیر میں میرے حال سے ہم آپشن ہمارے پاس دو آ سکتے ہیں یا شاہین افریڈی سوری یا وسیم جونیر کھیل سکتے ہیں یا محمد حسنین میرے حال سے میں حسنین اس لیے ایڈوانٹیز زیادہ دوں گا کیونکہ ان میں اسٹریلیا میں جا کے کرکٹ کر لیا اور بگ بیش میں ان کا بہت اچھا ریکارڈ ہے میں حسنین کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو دوسرا ایک امرمنٹ میں یہ کوسنا تھا کہ شاہین جو مجھے لگا ہے کہ وہ اس طریقے سے فٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ٹرائے سیریز میں میچز کھیلیں تو چار آور انہوں نے کسی میچ میں نہیں کروائی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایڈیشنل پیسر کے ساتھ جانا چاہیے یا پھر محمد افتخار کو ہم رکھیں گے کہ ان کے جو بچے محمد افتخار کروائیں دیکھیں میرے حال سے یہ جو مائے تین پیسر ہیں شاہین ہوگے، حارس ہوگے، نسیم ہوگے فیلحال دو میرے حال سے یہ اچھا اوکشن ہمائے پاس کیونکہ ہمائے پاس دو سپینرز شداب خان ہوگیا، محمد نواز ہوگیا اگر آپ کنڈیشنل کی صورت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اسٹریلیا کی پیسر ہیں وہ فاسٹ پیسر ہیں لیکن آپ کے پاس پانچ بارلت پورے نہیں نہ ہوتے اگر شاہین شاہ کی وہی کنڈیشن رہتی ہے وہ دو اور پورے نہیں کرواتے تو ان کے بچے دو اور کون کروائے گا؟ نہیں، میرے حال سے ان سے جو پیکٹس میچیز ان نے دو کیلے شاہد انہیں اسی بڑے میچ کے لیے ریلیکس رکھا گیا ہے، ان سے چار آور نہیں کروائے کیونکہ آگے جو امپورٹنٹ میچ تھا اس کے لیے شاہد انہیں انتظار کروائے گیا ہے کہ وہ بڑے میچ میں اپنے جو پروپر مطلبے میں اپنے پورے آور کر سکیں میں بھی کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چار آور میں اپنے پورے کریں گے ٹھیک، تو خوشدیل شاہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان کے جو پرفارمس ہے تو وہ اس اصاب سے تو نہیں ہے کیا وہ کل کی پلائنگ الیون میں ہوں گے؟ دیکھیں جہاں تک خوشدیل شاہ کی پرفارمس کی بات ہے وہ آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ ان کی پرفارمس یہ نہیں ہے کہ ایک دو میچ سے کنسسٹنس تھی مطلب ان کی پرفارمس جو ہے وہ نہیں ہو رہی انہیں لاسٹ ایم میرے حال سے پی اے سل میں پرفارم کیا تھا اس کے بعد ان کی خواتل خواہ پرفارمس میرے ذہن میں نہیں ہاری دور دور تک تو میرے حال سے جو کل کی پلائنگ الیون میں پلائنگ الیون اگر تو ان میں ہیدر علی افتخار عاصف علی فہر زمان کے ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ مطلب جگہ بننا تھوڑی مشکل ہے ٹھیک تو اشان مسعود کا بھی ہے کہ ان کو بال لگی تھی تو انجرڈ ہیں تو وہ کیا کل کے میچ میں کھیل سکیں گے؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشن ہے یا فخر یا شان ان دونوں میں سے ہم اویسلی کی شے کو کلائیں گے تو جہاں تک آپ نے بات جس طرح سے ان کی مطلب ہیڈ انجری ہوئی ہے تو میرے حال سے چانسز وہ یہی لگ رہے ہیں کہ ان کو جو فخر ریپلیش کریں گے کیونکہ سب سے جو بڑی بات ہے فخر کا جو ریکارڈ ہے اگینسٹ انڈیا میں فخر کے ساتھ جانب سند کروں گا تو آپ کے مطابق جو پلائنگ الیون ہوگی کل کی اس میں بابر ہوں گے رضوان ہوں گے فخر، حیدر، افتخار عاصف، شداب، نواز، شاہین، حارس نسیم ہوں گے یا حسنین ہوں گے؟ میرے حال سے حسنین ہوں گے اپنر یا تو بابر ہزمان ہی ہیں ٹھیک ہے موسٹ چانسز ان کے ہی ہیں کہ بابر ہزمان ہی ہوں گے ون ڈون اگر فخر زمان کر دیں فخر زمان اگر شان مسود کر دیں تو شان مسود تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسا پلائر آ سکتا ہے شداب خان، نواز جس رام نے ٹرائے سریز میں دیکھا کہ کیپٹن بابر آزم نے بہت ساری چیزیں ایکسپیرمنٹ کی ہیں شداب کو اوپر لائیا پھر ہیدر کو اوپر لائیا پھر نواز کو اوپر لائیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ ہمیں ایک ایسا پلائر ان تینوں میں سے ڈھوڑنا پڑے گا جو ہمارے لئے اس پوزیشن کے لئے فکس ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسا پلائر ہوگا جو انڈیا کے اگینس چوتھے نمبر پر کھیل سکتا ہے دیکھیں اچھا کوشتہ آپ نے دیکھیں انڈیا کے اگینس پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کنڈیشن کے حساب سے دیکھ ہمیں اوپنر کیوں کیسا سٹارٹ دیتے ہیں وہ ہمیں کہاں تک لگی جاتے ہیں اگر تو مطلب ہمیں اچھا سٹارٹ مل جاتے ہیں بارہ پندر اواز مطلب اچھے نکل جاتے ہیں ہمارے اوپنر سکیل جاتے ہیں تو میں ہی حال سے ہمارے پاس ہارڈ ایڈنگ آپشن ہے آسی فلی ہوگئیں افتحار احمد ہوگئیں شاداب خان ہوگئیں فخر زمان ہوگئیں انہیں ٹرائے کرنا چاہئے بے حال سے آسی فلی کو مطلب کافی بیک پر رکھا جاتے ہیں تو انہیں اگر جتنا جلدی موقع دیں گے ہمارے فینس بھی چاہتے ہیں ان کی کرکٹ دیکھنا انہیں کم بالز ملتی ہیں تو میں آسی فلی کے لئے چاہوں گا کہ انہیں پوپرز بال دی جائیں پوپرز پانچ اچھی اگر انہیں ملنے چاہئے تھا کہ انہیں ان کی کرکٹ کا مطلب پر چلنا چاہئے ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے لیکن فخر اور بابر اور رزوان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جو جو میچز انہوں نے جو ریکارڈ سٹیٹس ہمیں بتاتے ہیں جو جو میچز انہوں نے دس آور پارٹنرشپ لگائی ہے دس آور یا اس سے زیادہ وہ میچ باکستان نہیں آرہا لیکن ان کا جو سٹائک ریٹ پر دونوں کی پاور پلے کے سٹائک ریٹ پر کافی بحث ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا خیال سے بابر کو وان ڈاؤن آنا چاہئے رزوان اور فخر کو اپنا رہانا چاہئے اگر فخر کھیلتے ہیں تو اگر شان مسود کا آپشن ہے تو پھر یہ اپنی پیر ٹھیک ہے دیکھیں شاہزیب ہم مطلب آپ کو میں پہلے پر ریپیٹ کر چکا ہوں یو اے کی کنڈیشنز اور اسٹریلیان کنڈیشنز کافی ڈیفرنٹ ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمیں دیکھیں اگر ہم وان فپٹی ٹو وان سکسٹی اگر ٹوٹل سیٹ کر لیتے ہیں پہلی بیچنگ میں تو اسٹریلیان کی کنڈیشنز میں میرے حال سے ایناف ہے تو اگر مطلب ہم نے وان سکسٹی کرنا ہے تو میرے حال سے بابر آزم کو تھوڑا نیسے آکے یا رزوان کو کوئی ایک ان دونوں میں سوپند کر لے ساتھ فخرز مان ہونے چاہئے ایک کسی کو نیسے ہونا چاہئے اگر اللہ نہ کرے اگر یہ دونوں اپنا راتے ہیں اگر جلدی مطلب ان کی وکٹس اگر اسٹریلیان ٹیم لے لیتی ہے دوسری ٹیم جو بھی انڈین ٹیم لے لیتی ہے تو مجھے یہ خدش ہے کہ اللہ نہ کرے ہم وان ففٹی بھی نہ کر سکیں یہ بڑی انفرشنیٹ سی بات ہو جائے ٹیکنیکل ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو پراپر کھلنے والے رک کے کھلنے والے دو ہی پلیر ہیں بابر اور رزوان اگر باقی تو آگے ہارڈ ہیٹر ہیں ہم ہارڈ ہیٹر کی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں ان میں سے ایک افتخار ہیں جو سپن کو اچھا کلتے ہیں جو رک سکتے ہیں بیچ پر افتخار کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اسٹریلین کنڈیشن میں اگر ان کا ٹریک رکارڈ ہم نے نکال کر دیکھتے ہیں تو ان کی کافی مطلب ہے اگریسیو قسم کی پرفارمنسیز ہیں تو میں بھی انشاءاللہ وہ اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو کریں گے اور کل کے محض میں بھی ہمارا ہنڈر پرسنٹ اگر بابر آزم اور ریزوان اپننگ کرتے ہیں تو دونوں میں سے یا بابر ہوگا یا ریزوان میں بابر آزم کی ساتھ جاؤں گا صحیح ہے ہائی اسکولر بابر ہائی اسکولر ٹھیک ہو گیا جس طرح ہماری پالنگ لائن اپ جو ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے جس کو دنیا مانتی ہے تو ان میں بھی جو کل آپ کو کیا لگتا ہے کون ہائی اسکولر ٹیکر ہوگا کون سپیل کروائے گا اپنا ہارس یا شاہین شاہ میں سے دیکھیں شاہدیب نو ڈاؤٹ پاکستان کی بولنگ جو ہے پاکستان کی سٹرینٹ ہے جیسے کہ آپ نے بات کی ہے شاہین افریدی اور ہارس رو ٹاپ فائیو بولر جو ہیں وہ پاکستان کی نہیں سوری ورڈ کے ٹاپ فائیو میں ان کے شمار ہوتے ہیں ہارس بھی اور شاہین افریدی بھی اور جہاں بات کی جائے کل ان کا کمپیٹیشن تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا اس سے پہلے ہم نے کرکٹ کہہ لیا ٹرائی سیریز میں نیوز ریجن کے مطلب اچھے بیٹسمن ہیں لیکن انڈیا کی بیٹنگ دیکھی جائے تو ان کی سٹرینٹ ہیں کل ہارس رو اور شاہین افریدی کا سامنا جو ہوگا جن پلے بازوں سے وہ اگر دیکھیں ٹاپ فائیو بیٹسمنز بھی انڈیا کے پاس ہیں جن میں سوریا کمار یادف ہیں ویراٹ کولی ہیں روحید شرمہ ہیں اس کے علاوہ ریشہ پانٹ ہیں اگر بیٹنگ جہاں تک بات کی جائے انڈیا کی تو مطلب میرے حال سے اس ٹرنمنٹ کی جو بیٹنگ سٹرینٹ اگر دیکھی جائے تو انڈیا مطلب ٹاپ ٹو میں دیکھتا ہوں ایسے یہ تو ہسٹری رہی ہے جس طرح پاکستان کو فاسٹ بولنگ کے لئے پہچانا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا اپنی بیٹنگ لائن اپ کے لئے پہچانا جاتا ہے بیکل ایسا ہی ہے تو آپ کو ان دونوں میں سے کیا لگ رہے کون سا والدر ہائیس فکر ٹیکر رہے گا یا اچھا سپیل کرے گا کل کے میچ میں دیکھیں یہاں تک بات ہے میں ہاری سروف کے ساتھ جاؤں گا ہاری سروف کے ساتھ میں اس ٹی جاؤں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پہلے میں نے بات کیا اس طرح میں اس کو ریپیٹ کروں گا جس طرح حسنین نے مطلب کافی کرکٹ کھیلی ہوئی اس طرح اس سے زیادہ میری حال سے ان کے ایکسپیئرنس ہے ہاری سروف کا اور انہوں نے بیگ بیچ میں میرے حال سے ہیٹرک بھی کی رکھی ہاری سروف نے تو ان کو موٹیویشن بھی زیادہ ملے گی ہے اس کمپیردو شاہین افیدی شاہین افیدی نے کم میجز کے لئے اس کمپیردو ہاری سروف میں ہاری سروف کے ساتھ جاؤں گا ہماری سروف کے ساتھ جاؤں گا سوریش رائنہ نے کالی اپرسون انٹرویو دیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ بابر آزم کا اوٹ کریں گے جو ان کے ارشدیب سنگھ تو آپ کا کیا کہنا اس پیان کے بارے میں دیکھیں شاہزے بابر آزم دنیا مانتی ہے ان کے بیٹنگ کو ارشدیب سنگھ ابھی کل آئے ہیں بلکل لیکن ایشیا کپ میں جو ان کی پرفارمس تھی وہ بھی اس قدر نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں اب ہمیشور کمار کے بارے میں یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن کل کے بلکل یہ تو آپ پھر بابر آزم کو کچھ نہیں سمجھتے یا پھر ارشدیب سنگھ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں دیکھیں شاہزے جہاں تک دیکھا جائے پاسٹ تری یئرز ان تین سالوں میں انڈین فینز ہو جائیں یا انڈین فارمر کرکیٹرز ہو جائیں انہیں کافی بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور لاسٹ ورڈ کپ تھا جو جن کا میں آئے تھا انہیں کافی باتیں کی تھی یہ ہوگا وہ ہوگا ہرمجن سنگھ اور شوئے بختر میں کافی مطلب بھی چلتی رہی ہے لیکن پاکستانے کی کٹرز انہیں بابا اور عزوان نے جب 150 چیز کیا تھا اور انہوں نے پارٹنرشپ لگائی تھی انہوں نے بالکل قلط ثابت کر دیا تھا اور امید ہے انشاءاللہ کل بھی بابا عظم ہوپ فولی انشاءاللہ وہ نہ ٹھوک جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ناظرین ہم انڈیا کے سکارڈ کو دیکھ لیتے ہیں انڈیا کے سکارڈ کون کون سے پلیئرز ہیں انڈیا کے سکارڈ میں ٹاپ آف ڈی لسٹ رویٹ شرمہ ان کے کیپٹن اس کے بعد کیل راہل ویراد کولی سوریا کمار یادف دیپک خوڑا ریشہ پانڈ دینیش کارتک ہردک پانڈیا ایشوین چہال اکشر پٹیل بومیشور کمار ہرشل پٹیل ارشدیپ محمد شامی شیراج شریع سیئر روی بشنوئی شردل ٹھاکور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کی پلائنگ 11 میں سے کون سے پلیئرز ہوں دیکھیں شاہزیب جادک بات ہے اوپننگ کے اگر ہم بات کی جائے ادھر سے بابا رزوان کو جیسے ہم نہیں نکال سکتے اپنی ٹیم سے پاکستان میں سے انڈیا کی ٹیم اگر دیکھا جائے روحید شرمہ اور کیل راہل بہت ہر بیک بون آف انڈیا بہت ہی اگر آپ بات کرتے ہیں اگر اگر آپ بات کرتے ہیں سوریا کماری عدف اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں سوریا کماری عدف کے بعد دیپک بھوڑا آ جائیں گے اس کے بعد ریشا پانٹ ہیں ہرڈک پانٹ ہیں بابشنر کمار ہیں اس کے علاوہ آپ سپین اپس پانٹ کی جائے گا ایشوین ہیں چاہل ہیں میرے حال سے یہ دونوں جو ہیں وہ امپورٹنٹ رول پلئے کر سکے تو آپ پریفر کریں کہ ریشہ پانٹ کھلیں گے دنیش کارتک کی جگہ جی شاہدر میں اس لئے پریفرنس دیں ریشہ پانٹ کو کیونکہ لازٹ ٹو آر تھری میچز جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے گھر نکال کے دیکھیں تو میرے حال سے انہوں نے تینوں میچز کھلیں ریشہ پانٹ نے اور انہوں نے مطلب پنڈیشنز کا اس کے علاوہ پاکستان کے بولرز کا اور دوسرا یہ کہ انڈیا کو ورلڈ کپ سے پہلے ہی جو سب سے بڑا دچکہ لگا ہے میرے نزدیک وہ جدیجہ اور بمراہ کا کیونکہ ان کی جدیجہ ان کا ایزا بیٹسمن بھی کور کرتے ہیں اور بہت کمال کے بیٹسمن ہیں اور ایزا پراپر سپینر وہ ایک بولر کی بھی ان کی کمی پوری کرتے ہیں اس طرح سے انڈیا کے پاس اگر جدیجہ نہیں ہے ابھی تو انڈیا کے پاس ایک بیٹسمن الگ سے ان کو چاہیے اور بولر الگ سے ان کو چاہیے اور اسی طرح سے جب ہم بمراہ کی بات کریں تو ان کے بیسٹ ون آف دی بیسٹ فاس بولرز ہیں انڈیا کی اس طرح ہے تو ان دونوں کے نا ہونے کا انڈیا کی بولنم لائن اپ پہ بہت فرق پڑے گا ڈیفینیٹلی بالکل فرق پڑے گا دیکھیں پہلے میں آپ کے دوسرے کو جدیجہ جدیجہ کی جہاں تک بات کی جائے تو میرے جو ابھی تیم ہے انڈیا کی اور میں ویراد کوالی کے بعد اگر میرا کوئی فیورٹ پلیئر ہے تو وہ جدیجہ ہے کیونکہ ان کے مطلب تینوں فارمیڈ ہیں آپ ان کو فیلنگ میں دیکھیں آپ ان کو بوننگ میں دیکھیں آپ ان کو بیٹنگ میں دیکھیں وہ اپنا ہنڈر پرسنٹ جینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے پلیئر جو ہیں وہ ٹی ٹوینڈی کے لئے سوٹے بل ہوتے ہیں اور دوسری پاس جانا ہے کہ بھمرا کی بات کی ہے نو ڈاؤٹیز اور بولر ان کے ناؤنے سے کافی فرق پڑے گا انڈیا کو لیکن یہ ہے کہ بالنگ پر بھی پاکستان کے مقابلے میں تو ہر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقابلہ ہوگا دیکھیں دوسری پریشر کی بات کی ہے پریشر کافی ہوگا میچ اس کا دیکھیں شاہزیب لاس ٹو یا ٹری میچ اس میں اتنا پریشر نہیں تھا پاکستان اور انڈیا کے مقابلے اس کی ریزن ہی ہے کہ ابھی تو پاکستان اور کیونکہ آپ جانتے کے دوزہ تیس میں اسیا کب جو پاکستان میں ہونا ہے اور ابھی یہ کل میچ ہے اور آج سے دو سے تین دن پہلے یہ نیوز بریک ہوئی ہے کہ انڈیا پاکستان نہیں جا رہا اسیا کب کھیلنے کے لئے سو دونوں ممالک ہیں ان کی جو عوام ہیں وہ شدیر غم غصم ہیں دونوں ممالک کی تو خیر نہیں پاکستان کی عوام جو شدیر غصم ہیں انڈیا کے بھی کافی ریکٹرز تھے جس طرح یو رات سنگ ہو گئے ہیں انہوں نے بھی کافی سخت اس فیصلے کو ناپسند کیا اور بیان دی ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پلئر آئی پی ایل کھلیں ان کے پلئرز کی بھی ہوگی کہ وہ پی ایس ایل میں کھلیں تو اسی طریقے سے ہم نے اگر ہمارے پڑوسی ہیں ہم اسی طریقے سے ہم نے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں شاہ جائے جہاں تک بات ہے جہاں تک بات ہے کہ مطلب کھیلنے آنا یا نہ آنا دیفنیٹلی انڈیا میں بھی کرکٹ لورز کرکٹ پرو موٹرز ابھی بھی موجود ہیں جیسے آپ نے جو براد سنگ کی بات کی ایسا مطلب کرکٹ لور اگر دیکھا جائے انہوں نے بہتری مطلب اپنی طرف سے اپنا جو رول ہے وہ پلے کی ہے لیکن انفرچنیٹلی میں جاندک سمجھ سکتا ہوں کہ انڈیا میں کرکٹ اور پولیٹکس کو مطلب مکس اپ کر دیا جاتے ہیں جس کے بارے سے کرکٹ پر کافی اثرات جو ہے وہ نیگٹیو اثرات مرتب ہوتے جو کہ بالکل غلط چیز ہے پاکستان کی جاندک بات ہے نوٹ بھی آپ دیکھیں ریسنٹلی ورلڈ کی بس ٹیمز ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کرکی ہیں ان میں آپ اسٹریلیا دیکھ لیں ان کو انگلینڈ دیکھ لیں ویسٹ انڈیز آئی ہے اس کے علاوہ کافی مطلب اور بھی ٹیم ہیں آگے بھی مطلب ہے کمیٹیڈ ہے مطلب بہت سے ٹیم جنہوں نے پاکستان میں آئندہ سال دورہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ پی ایسل کو دیکھیں پاکستان میں کتنے بہترین طریقے سے مینج ہوئے ہیں آٹھ سیزن میں سے میری حال سے تین یا چار پورے فل سیزن پاکستان میں رہے ہیں میری حال سے آنا چاہیے یہ کرکٹ ہے کرکٹ کے قریب ہیں ہمیں فین کو ڈیش ہارٹ نہیں کر رہے ہیں چاہیے جاناکہ دو ملکوں کی بات ہی آپ نے کرکٹ اس کے علاوہ کارکستان اور انڈیا پاکستان اور انڈیا تو انڈیا کی بالنگ لائن اپ کی بات کریں تو تو ارشدیب سنگھ محمد شامی اور ہرشل پڑیل جس میں مجھے جو لد رہے ہیں ان کا جو بیس پر فارم کریں گے محمد شامی جو کہ موسٹ ایکسپیڈینسڈ بھی ہیں اور لاسٹ ٹائم تو ان کو کافی مطلب کریٹسائز کیا گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مطلب ہمت نہیں آری اور ابھی ان کا جو لاسٹ میچ آپ نے دیکھا ہو گئے انہوں نے کیسے لاسٹ آور کیا ہے اگر انڈیا کے بالنگ لائن اپ میں اچھا نہیں ہے لیکن شامی کو ایک ایسے کنسیڈر کیا جاتے ہیں انڈیا والنگ لائن اپ میں کہ وہ پہلے دو اوبر اور اپری دو اوبر ایک ہی طریقے سے کرواتے ہیں بلکل جانک بات ہے محمد شامی کی نو ڈاوٹ ہی ایسا گریٹ بالر لیکن جانک بات ہے پاکستان کی اگر ان کا ٹریک ریکارڈ مطلب سے کیا جائے بابشنر کمار اور محمد شامی کا تو میرے اندازے میں بابشنر کمار کو میں تھوڑا سا پلس پوائنٹ دوں گا کیونکہ پاکستان کے حلاف ان کا ٹریک ریکارڈ تھوڑا سا اچھا ہے ایس کمپیر ٹو محمد شامی میں جو جاؤں گا بابشنر کمار کے ساتھ جاؤں گا اور امید کرتا ہوں گا وہ کل ہنڈرڈ پرسنٹ دیں گے اور اچھی پولنگ کریں گے اچھا گیم پیش کریں گے انڈیا کی طرف سے تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا دنوں ٹیمز کے سکارڈز کو پلائنگ الیونز کو ان کے جو کی پلیئرز ہو سکتے ہیں ان کو تو آپ بتائیں کل میچ کو جیتے گا دیکھیں جہاں تک بات ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ یہ پریڈکٹ کرنا تو کافی مشکل ہے لیکن ایسا پاکستانی آویس ٹی میں ہے دل تو یہ ہی چاہ رہا ہوا کہ پاکستان جیتے گا اور مطلب دل کو یہ تسلیق ہوتی ہے کہ پاکستان جیتے گا لیکن ایسا سپورٹ اینالیسٹ میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں ٹیمز بلکل بیلنس رہے ہیں جاتا کہ پاکستان کی بالنگ دیکھیں جائے دوسری طرف انڈیا کی بیٹری بیٹنگ ہے تو میں جو ہے وہ 51% پاکستان کے ساتھ جاؤں گا اور 49% میں انڈیا کو جاؤں گا میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کل بیسٹ کرکٹ میچ دیکھنے کو ملے جس میں ہمیں میچ دیکھتے ہوئے مزا ہے جس طرح کہتے ہیں نا پاکستان ایک انپریڈکٹیبل ٹیم ہے اور جو لاسٹ بال تک میچ جاتا ہے نا جس میں مطلب ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کافی لوگوں کو تو وہ ہو لیکن امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں ٹی وی نہ توڑے جائیں کیونکہ ہم نے ورلڈ کا پورا دیکھنا ہے اور دعا یہی ہے کہ ہماری تو یہی دعا ہے کہ پاکستان انڈیا کا پہلا میچ بھی اور فائنل میچ بھی پاکستان انڈیا کا ہی ہوگا تو بہت بہت شکریہ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی